السلام علیکم ویلکم ٹو ہاو ٹو پاکستان یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اپنی اسائنمنٹ کے حوالے سے فرسٹ اسائنمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ کے اندر بنانا کیا کیا ہے اور کون کون سی کلاس آپ کو اسائنمنٹ کے حوالے سے ہلپ کر سکتی ہے میں ڈسکریپشن میں ان سب کلاسز کا لنکس پروائیڈ کر دوں گا آپ کو آپ ڈسکریپشن دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو امدادہ ہو جائے گا کہ کون سی کلاس آپ کو کرنی چاہیے جس سے آپ کو اسائنمنٹ کرنے میں ہلپ ملے گی لیکن اسائنمنٹ کو اسپلین کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو کہ یہاں پہ میری بتانی ضروری ہیں سب سے پہلی بات تو یہ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کمپیٹرزن آپ کو کروانا چاہتا ہوں دیکھیں کچھ لوگ انسٹیٹیورز میں جا کے کورسز بغیرہ کرتے ہیں بہت سے اپنے قریبی انسٹیٹیورز میں یہاں کوئی ریکمنٹ کر دیتا ہے گرافک ڈیزائننگ کا ویب ڈیزائننگ کا ڈویلمنٹ کا کورسز بغیرہ کرواتے ہیں وہاں پہ بہت تھوڑا کورس کورس کروائی جاتا ہے میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہا یہاں پہ نہ ہی میں کروں گا میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس میرے ہوت دوستوں نے کافی انسٹیٹیورز سے کورسز بغیرہ کی ہیں ویب ڈیویلمنٹ کا کورس کیا ہے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہے کورس وہاں پہ بہت شارٹ کر آ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو ہمارے پاس انسٹیٹیورز کے اندر ٹائم ڈیوریشن کورس کی لیمیٹیڈ ہوتی ہے فار ایجامپل ایک سے ڈیر ماہ یا میکسیمم بھی اگر ہم جائیں تو دو سے تین ماہ تاکیڈیوریشن ہوتی ہے ایک کورس کو کورس کروانے کی لیٹس ہم ویب ڈیزائننگ کا کورس کروارے ہیں تین ماہ کا یا دو ماہ کا اب دو ماہ کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ایک وی کے اندر تین دن کلاسز ہوتی ہیں تین دن کلاسز میں سے ایک دن لیپ کا چلا گیا اور دو دن فردر آگے ٹیچر کی کلاس ہوتی ہے اس کو کوئی نیا کونٹینٹ کروانے کی اور جو کلاس ہوتی ہے وہ بھی ایک سے دو گھنڈے کی کلاس ہوتی ہے اب اس ڈیوریشن کے اندر اگر آپ ایسٹیمنٹ لگائیں تو ایک ٹیچر کتنا کورس کورس کروا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس پچاس ساٹھ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جسے کنٹرول کرنا بھی ہوتا ہے آدھر سے زیادہ ٹائم تو اس میں چلا جاتا ہے کہنے کا مقصد ہی ہے کہ جب ہم اونلین ٹیچنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم کی انوارمنٹ کی رسٹکشن نہیں ہوتی میں اب اپنی کلاس کو پانچ منٹ کا بھی کر دوں یا میں اپنی کلاس کو پچاس منٹ کا کر دوں مجھے کوئی رسٹکشن نہیں کہ کوئی مجھے آکے کہے گا کہ سارا آپ کی کلاس ہتم ہو گئی ہے مجھے جتنا ڈیٹا کور کروانا ہے کورس اپنا کونٹینٹ کور کروانا ہے میں اس حساب سے کرواتا جاؤں گا اب بہت سے کورس ایسے ہیں یہ جو مین چیز میری بتانے کی اس بات کو کورس ایسے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اب میں نے اپنی کلاس میری کلاس 35 منٹ کی آدھے گھنڈے کی 25 منٹ کی ہیں لیکن میں وہ چیزیں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ میکسیمم دس منٹ میں کور کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا اس کی وزن کیا ہے کہ میں اگزیمپل کے ساتھ چیزیں کروا رہا ہوں کہ جو چیز میں کروا ہوں جب تک ایک بندہ لائیو اگزیمپل اس کی نہیں کرتا اس کے کمسیپس کلیر نہیں ہوتے جب آپ ایک چیز اگزیمپل کے ساتھ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ بٹنز یہاں پہ یوز ہو سکتے ہیں آئیکنز اس طرح یوز ہو سکتے ہیں جمبرٹرون کنٹینر گریڈ سسٹم اسی طرح ہمارے پاس پرفیشنلی یوز ہو سکتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک لائیو اگزیمپل دکھاتا ہوں جس طرح ہمارے پاس انسٹیٹیورز ہوتے ہیں اسی طرح بہت ساری ویب سیٹس بھی ہیں جہاں پہ اون لائن کورسز کروایا جاتے ہیں جو کہ اتھنٹک ہیں اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیشن بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا کنٹینٹ دکھاتا ہوں کہ ان کو کورسز میں کیا کروایا جا رہا ہے ایک ہزار دو ہزار دس دس ہزار تک فیز ہے کورسز کی ویب ڈیزائننگ کے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ان میں کیا چیز کروایا جا رہا ہے اور ہم یہ چیز کتنی ڈیٹیئر میں لے کے چال رہے ہیں میں یہ چیز آپ کو صرف اس لئے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ اس کی ویلیو کو سمجھیں اور میرے ساتھ ساتھ سٹیپ بے سٹیپ اس چیز کو سیکھتے جائیں تاکہ کل کو اگر ہم مارکٹ میں جاتے ہیں یا اگر کل کو مارکٹ میں آپ لوگ فردر اپنا فرسٹ سٹیپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سکل ہو ایک تو یہ چیز میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور دوسری چیز یہ بتاتا ہوں کہ اس سکل کو فار ایسامپل آپ لوگوں نے ویب ڈیزائننگ سیکھ لی بورسٹرپ ڈسپونسی ویب سیٹس وغیرہ کمپلیٹ پروفیشن ویب سیٹس آگئیں اس کے بعد آپ اس سے فائدہ کس طرح سے لے سکتے ہیں آپ کن ویب سیٹس پہ جا کے یا کس طرح سے اپنی سروسیز کو سیل کر سکتے ہیں ایسیلی ارننگ کار سکتے ہیں گھر بیٹھے میں آپ کو اس کی بھی اگزیمپل دکھاتا ہوں سب سے پہلے جو ہماری سب سے کچھ بری ویب سیٹس میں سے ایک ویب سیٹس ہے یو ڈیمی لینڈا بھی ہے یو ڈیمی ہے اور بھی کافی ساری ہے لیکن یہاں پہ میں نے ایک یو ڈیمی ویب سیٹس پہ ایک کورس اپن کیا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ بورسٹرپ کورس ویڈ رسپونسیو ڈیزائن ٹو ہنڈرڈ ڈالر جو کہ پاکستانی آلموسٹ بیس ہزار روپے بنتے ہیں اس کی فیز اوڈیجنل فیز یہ ہے اس وقت نائنٹی فور پرسنٹ اس پہ آف چال رہا ہے جس سے ٹوالڈ ڈالر ہی پے کرنے ہوں گے اگر آپ اس کو ریجسٹر کرواتے ہیں تو سری ڈیز رہ گئے ہیں اس آفر کے ہتم ہونے میں اب اس کے اندر کروا کیا رہے ہیں لیٹسی دیکھتے ہیں نیچے چل کے یہ میں اس کا کونٹینٹ اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے انسٹرکشن کی انفرمیشن آگئی کہ یہ انسٹرکشن نے کیا کیا ہے اس کا فیڈ بیک آگیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے سٹورنٹس نے ایک ہزار پانچ سو اکیس سٹورنٹس نے اس میں انرول کیا ہے یہاں سے یہ کورس لن کیا ہے یہ دیکھیں اس کی آؤٹلائن ہمارے پاس سب سے پہلے گیٹ بورٹسٹرائب یہ کچھ کونٹینٹ ہے اس کا گیٹ بورٹسٹرائب اس کے اندر انٹرڈکشن وغیرہ کروا رہے ہیں اس کے بعد بورٹسٹرائب انوائرمنٹ انوائرمنٹ منز آپ نے بورٹسٹرائب کی فائلز جے کیوری جاوازکیپٹ کی فائلز کان سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور انہیں کس طرح سے اپنے پروجیکٹ میں یوز کرنا ہے اس کے بعد گریڈ سسٹم فار ویب ڈیزائن گریڈ سسٹم کے بارے میں انفرمیشن ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بیسک کنسیپٹس ہیں ہاو ٹو ایڈ کسٹم سی ایس ایس فائلز ان بورٹسٹرائب اگر آپ نے میرے کچھ پریویس لیکچرز دیکھے ہیں جن میں میں نے سی ایس ایس فائلز ایکسٹرنل سی ایس ایس فائلز وغیرہ ایڈ کر کے بھی کچھ کوڈنگ کی ہے کافی کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس یہ کنسیپٹ آپ کو ایزیلی کلیر ہو گیا ہوگا ٹائپو گرافی ٹیکسٹ وغیرہ کو کس کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں ٹیبلز ہمارے ہو چکے ہیں بٹنز ہمارے ہو چکے ہیں فارمز رہتے ہیں انشاءاللہ اب اس کے بعد اس اس آسائیمنٹ کے بعد ہماری کلاسز آئیں گی نیوگیشن کی نیوگیشن کی نیو بار جو ہماری ویب سیٹ کے سب سے اوپر ایک بار ہوتی ہے اسے نیو بار کہتے ہیں ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے پانچ سے چھے کلاسز نیو بار کہ ہوں گی ڈیفرنٹ میتھرز اور ڈیفرنٹ سٹائلز کے ساتھ اس کے بعد ہماری کلاسز آئیں گی فارمز کی فارمز کے اندر انپور فارم ریجسٹریشن فارم یا لاؤگن فارم اس کے بھی پانچ چھے کلاسز ہماری ہوں گی ڈیٹیل کے اندر ڈیفرنٹ فارمز کے لیورز کے حوالے سے خوبصورتی کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے اس کے بعد لسٹ گروپ آ گیا ہمارے پاس لسٹ گروپ نے کیا ہم نے جمبو ٹرون ہو گیا ویل ہو گیا ڈراب ڈاؤن ڈراب ڈاؤن کی کلاسز بھی ہم نے کی تھی ڈراب ڈاؤن بٹنز کیس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں نیو بار نے کی یہ موڈل یہ دیکھیں صرف اتنا سا کنٹینڈ ہے اس کا اور اس کے بعد لاسٹ پہ یہ کروزل یا جسے ہم عام الفاظ میں سلائیڈر کہتے ہیں ہمارے پاس پانچے ایمیج اس طرح لگے ہوتے ہیں ایک طرف اس طرف ایرو کا نشان ہوتا ہے اور ایک اس طرف ایرو کا ایرو پہ کلک کرتے ہیں تو نیکس ایمیج پھر کلک کرنے تو نیکس ایمیج آ جاتا ہے اسے ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کروزل کہتے ہیں کروزل کہہ لیں یہ کروارے ہیں یہ اس بارہ سو روپے پاکستانی آلماس بارہ سو روپے بنتے ہیں میں پھر کہتا ہوں میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا میں آپ کو صرف اس کورس کی ویلیو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید آپ لوگ سستی چھوڑ کے کچھ سیکھنا سٹارٹ کر دیں کیونکہ جب ہم آگے سٹیپ موف کرتے گئے پیچھے ہیلپ کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا میں اسائنمنٹ کی بھی ڈیڈ لائن ڈیڈ بتاؤں گا آپ کو مجھے سبمیٹ کروانے کی نہیں آپ کی سیکھنے کی میرے سے ہیلپ لینے کی کہ آپ اس ڈیڑھ تک میرے سے ہیلپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کورس کی آٹلائن ہے اس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ ڈیٹا کور ہو جائے گا اب ایک اور کورس آپ کو دکھاتا ہوں جیتے کہ کمپلیٹ بوٹسٹرائپ ماسٹر کلاس بیلڈ فور پراجیکٹس اس میں ساتھ آپ کو فور پراجیکٹس بھی چھوٹے چھوٹے بنانا سکھائیں گے اس کورس کی بھی دیکھیں اس وقت سیل لگی ہوئی ہے یہاں پہ آلموسٹ کورسز کی ٹویلوڈ ڈالر کا ہر کورس ہے اس کی اوریجنل پرائز ون نائنٹی فائیو ہے تین دن کے بعد یہ ون نائنٹی فائیو یعنی انیس ہزار پانچ سو رپے کا یہ کورس واپس ہو جائے گا اب اس کا کنٹینڈ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ساب سے پہلے اگر میں اس کو اکسپینڈ کروں انٹرودکشن آ گیا سیڈین بوٹسٹرپ جیکیوری فائیوز وغیرہ کس طرح سے آپ نے اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیا سے کرنی ہے ہاں بوٹسٹرپ ورڈ کنٹینڈر آ گیا کنٹینڈر بھی ہو چکا ہمارا گریڈ سسٹم تیکس ٹائلز بوٹسٹرپ ٹیبلز ایمیجز بٹنز بٹن گروپ ہوفلی یہ ساری چیزیں ہماری کلیر ہو چکی ہیں ڈراب ڈاؤن بٹن گلیف آئیکن پیج ہیڈڈران جمبر ٹرون ویل یہ کافی کچھ ابھی نیچے رہتا ہے کلیر ہونے والا انشاءاللہ آئی سیسن کو بھی دیکھیں گے کلیر کرتے جائیں گے اور اس کے بعد یہ کافی ساری نیچے اور بھی چیزیں آ گئے ہیں فارمز آ گئی ویلیڈیشن فارمز موڈل گوزل اور اس کے بعد یہ ان کے چار پروجیکٹ ہیں پورٹفولیو پروجیکٹ ہر ایک بندے کی پورٹفولیو کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں وہ آپ سے آپ کا پورٹفولیو مانگتے ہیں میں نے اگر کوئی بھی کام کیا ہے میں اپنے سارے کام کو ایک ویب سائٹ کے اندر ڈیزائن کر دوں خوبصورتی کے ساتھ کہ جب کوئی مجھے کہے کہ آپ اپنا کام دکھاؤ میں اپنی اس ویب سائٹ کا لنک اسے دوں وہ بندہ جا کے وہاں سے میرا سارا کام دیکھ لے کہ ہاں اس بندے نے واقعی کام کیا ہے ہمارے کام کا بندہ ہے ہم اسے ہائر کر سکتے ہیں وہ ایک پورٹفولیو ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا سارا کام پھرا ہوتا ہے پورٹفولیو اس کے بعد فوٹو گیلری پروجیکٹ بلوگ پروجیکٹ اور ای کامرس ویب سائٹ یہ چھوڑ چھوڑے کچھ پروجیکٹ انہوں نے اس میں بنانے سکھائے ہیں یہ دیکھیں چار ٹیٹوریلز ہیں نونو منٹ کے اس کے بعد ایک یہ پروجیکٹ آگیا فوٹو گیلری کا اور فردر یہ پروجیکٹ آگئے انشاءاللہ ہم ان سے بھی زبردست پروجیکٹ اپنے آہستہ آہستہ یہاں پہ آگے کلیر کریں گے اب بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے فار ایزمپل ویب ڈیزائننگ سیکھ لیے یہاں سے آپ کو ایک کمپلیٹ ریسپونسی ویب سائٹ اگر آپ نے یہ کورس ٹھیک طرح سے کار لیا بورٹسٹرائب کا اس کے بعد آپ کو ایچ ٹی ایمل اور سی ایس ایس میں ویب سائٹ ڈیزائنن کرنی آگئی اس کے اندر ٹوٹلی ایچ ٹی ایمل اور سی ایس ایس ہے بورٹسٹرائب کیا چیز ہے بورٹسٹرائب بیسیکلی ایک فریمورک ہے جس کے اندر ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس اور جاوا سکرپٹ کی لائی بریڈیز ایڈ ہیں میں آپ کو اس کی ایک چھوٹے سی اگزیمپل acceptable اس طرح سے دیتا ہوں کہ میرا پاس ایک copa ہے میں نے اس کے اندر فرگر ایچ ٹی ایمل کو بھی ڈال دیا سیا سی اس کو ڈال دیا اور جاوا سکرپٹ کو ڈال دیا سیا س کے اندر اس کی اپنی کلاسز ہیں جو ہم نے حلی کی جاویٹرون کمی likظران dependencies ایٹ سی اس طرح wie میں ropolis98 Daeble Cannon جاوا سکرپٹ کے اندر اس کی اپنی لائیبری اپنی کلاسز ہیں ابھیفر وقت ہم انہیں یوز نہیں کرے ابھی فیل وقت اسے ایسے ہی سمجھ لیجئے اب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس شاپر میں سے وہ کلاس اپنے نکال لیں گے اور اپنے کوڈ میں یوز کر لیں گے ہمیں css کے اندر کسی کلاس کی ضرورت ہے ہم اس فریم ورک میں سے جو شاپر ہے اسے میں فریم ورک آ سکتا ہوں فریم ورک کے اندر یہ بورسٹرہ فریم ورک ہے جس کے اندر css javascript کی further libraries وغیرہ add ہیں ہمارے کوڈ کو آسانی سے implement کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور بھی فریم ورک ہیں جن کے اندر google کا recently launch ہوا ہے کافی دیر کا لیکن ابھی most popular جو framework ہے ہمارے پاس bootstrap ہے جس کا fourth variant بھی آ گیا ہے almost 80-90% market bootstrap پہ ہی کام کر رہی ہے کافی سارے اور بھی framework ہیں لیکن most popular ہمارے پاس bootstrap ہی ہے اس وقت responsive websites بنانے کے لیے responsive websites بھی آپ اس میں easily بنا سکتے ہیں responsive website کیا ہے کہ ہر بندے کی need ہے کہ میری website کوئی بھی بندہ موبائل پہ بھی چلے تو اسے interactive design نظر آئے یہ نہ ہو کہ اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ میری website کیا یہ ہے کیا website ہے جس طرح laptop پہ ہماری website run ہو رہی ہے اسی طرح موبائل پہ بھی run ہو اب easily ایسی ویب سیٹس ہماری bootstrap کے اندر design ہو جاتی ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر front end developer جو ہوتا ہے design کرنے والا اس کو جانا تو یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے website وغیرہ design کر دو دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کو psd file provide کر دی جاتی ہے psd کیا ہوتی ہے photoshop کی file ہوتی ہے design already بنا ہوتا ہے photoshop کے اندر آپ کو اسی طرح سے page وہ file دے دی جاتی ہے کہ اس کو same copy کرنا ہے coding کے اندر اور ہم اسے دیکھ دے کے button جہاں پہ لگا ہے وہاں پہ button لگا دینا ہے جہاں پہ text لگا دینا ہے وہاں پہ text لگا دینا ہے اس کو copy کر لیتے ہیں let's say میں آپ کو example دکھاتا ہوں اس کی یہ میرے پاس ایک میں open کیا ہے image مجھے یہ ایک image psd میں مجھے یہ image ایک psd میں provide کر دیا گیا ہے اب میں نے اس کو bootstra میں convert کرنا ہے مجھے خود سے اس پہ سرخپائی نہیں کرنی پڑے گی کہ میں پہلے اس کا دوسری website وغیرہ دیکھ کے یا تھوڑا اپنا mind خپا کے سرچ کر کے اس میں اپنا ڈیزائن بناؤں مجھے یہ ڈیزائن بنا بنائے دے دیا ہے اس کی معنی سمپل coding کرنی ہے اب آپ خود دیکھیں کہ اس میں coding کرنا اب کتنا آسان ہے جب آپ کے پاس ایک design already provide کر دیا گیا ہے اس کو آپ easily بنا سکتے ہیں اب آپ کی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اپنی services سے فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ جاتا ہوں fiverr.com پہ fiverr.com ایک بہت ہی famous اس وقت famous market میں freelancing website ہے جہاں پہ چھوٹے آپ اپنے projects کو کم ڈالرز میں minimum five ڈالرز میں بنوا سکتے ہیں easily بنوا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں simple لکھا psd to bootstrap اور یہاں پہ میرے پاس کافی ساری gigs وغیرہ آگئیں یہ اپنی اپنی services sale کر رہے ہیں یہ دیکھیں i will convert psd to html responsive پانچ ڈالر پانچ ڈالر آلموس پاکستان کا پانچ سو روپے بنیں اس کے اندر یہ ایک آپ کو ویب سائٹ create کر کے دیں گے ڈیزائن آپ نے provide کرنا ہے اس طرح کا اور انہوں نے اس کی copy کر کے ہمیں دے دینی ہے یہ دیکھیں ایک اور i will convert psd to bootstrap responsive five ڈالر اسی طرح یہاں پہ کافی ساری ہیں لیکن صرف پانچ ڈالر نہیں یہاں پہ کافی لوگ اس سے highly بھی بناتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ i will convert psd to html responsive bootstrap 50 ڈالر یعنی پانچ ہزار روپے کے اندر میں اپنی ویب سائٹ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو بنا کے دوں گا اور آپ مجھے online اس کے transfer کر دیں گے یہ بالکل authentic ہے بہت سے لوگ اس پہ verified کام کر رہے ہیں اسے earn کر رہے ہیں گھر بیٹھے اسی طرح اور بھی دیکھیں گے آپ پہ کتنے سارے لوگ آپ seek کے اپنی services provide کر رہے ہیں دس ڈالر کے اندر پانچ ڈالر کے اندر اسی طرح کافی سارے اور بھی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوانٹی ڈالر کے اندر provide کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی 50 ڈالر پانچ ہزار روپے کے اندر یعنی آپ کی یہ skill جو ابھی آپ سیکھ رہے ہیں آپ کی ضائع نہیں جائے گی آپ اسے earn کر سکتے ہیں easily اب اس کے بعد میں آپ کو یہ تو ہو گئی چھوٹے لیول کی بات اب آپ کو دکھاتا ہوں بڑے لیول پہ جو سب سے بڑی website ہے ہمارے پاس upwork.com almost america کا 90% business online upwork کے اوپر run ہو رہا ہے اس وقت آپ google کر کے سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک یہ دیکھیں requirement open کی ہے looking for front end user interface psd to html 3 and css developer یعنی انہیں ایسا بندہ چاہیے جو psd سے html اور css میں convert کر دے coding کر دے اور کتنا یہ pay کر رہے ہیں ڈیڑھ سو ڈالر اس کو website بنانے کا pay کریں گے چاہے وہ ایک پیج کی ہو تین پیج کی ہو چار پیج کی ہو نیچے requirements وغیرہ یہاں پہ بھی ہوتی ہیں لیکن ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے میں آپ کو صرف ان کا title دکھا رہا ہوں کہ آپ کی skills کی value کیا ہے ڈیڑھ سو ڈالر آرموست پاکستان کا پندرہ ہزار روپے بنتے ہیں اب ایک اور یہاں پہ میں نے open کیا looking for front end developer psd to html یہ بھی ایک website بنانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے انہوں نے explanation description دی ہوئی ہے most of the projects are simple with four to five pages کی website نے چاہیے اور کتنا pay کر رہے ہیں ہنڈرڈ ڈالر بجٹ ہے دس ہزار روپے اس طرح ایک اور convert psd into html 50 ڈالر پی کریں گے اور یہ last ہے ہمارے پاس psd to html responsive 50 ڈالر اس کا pay کریں ہیں یعنی اگر آپ یہ skills سیکھتے ہیں تو آپ کی ضائع نہیں جائے گی کل آپ کو output لازمی دے گی ہمیشہ یاد رکھئے گا محنت کا حل کبھی ضائع نہیں جاتا اللہ اس کا عجر لازمی دیتا ہے صرف میں انسان محنت کرنے والا ہونا چاہیے اب میں یہاں پہ چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی assignment یہ میں اوپن کی آپ کی assignment یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بلکل سمپل سا فارم ہے سمپل سا پیج ہے اگر آپ نے grid system کی class لی ہے اچھے سے اپنے جمبر ٹرون ویل کی class لی ہے ایمیجز کی class لی ہے بٹنز کی class لی ہے آئیکنز وغیرہ گلیف آئیکنز کی class لی ہے تو آپ easily اس کو understand کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور concerns ہیں html کے related جو ابھی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ گروہ میں پوسٹ کر کے میری help لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس my profile یہ لاغ اوٹ کا بٹن آگیا اس کے بعد left side پہ یہاں پہ میری profile آ رہی ہے علی احمد اور یہ نیچے آپ اپنا name use کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی skill لکھنا چاہیں یہ follow اور message کے دو بٹنز ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے menu جیسے ہی میں اس پہ mouse لے کر جاتا ہوں تو اس کی کچھ properties change ہو رہی ہیں یہ آپ نے حود دیکھنا ہے کونسی property change کرنی ہے اس کی کس طرح سے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ images وغیرہ لگے ہوئے ہیں enroll now کا button ہے ایک ساتھ میں جاتے ہی کسی image پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں next step پہ میرے پاس یہ image open ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے میں اس image پہ click کرتا ہوں یہ آپ کی ایک بہت ہی چھوٹی اور simple اس آسان سی assignment ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے جو لوگ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں کچھ learn کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کریں گے جنہیں help چاہیے group میں post کریں میں آپ کو انشاءاللہ help provide کروں گا اور اس کو کرنے کی last date آپ کے پاس 10 نومبر 2017 10 نومبر 2017 Friday یہ جو Friday آ رہا ہے چار دن ہیں almost جی آج چھے تری ہے اور دس تری چار دن ہیں آپ کے پاس اس کو کرنے کے سوری آپ کو کرنے کے نہیں آپ کو help لینے کے اس اس کے بعد جنہیں help چاہیے ہوگی map تو almost نہیں provide کر رہا ہے اگر group کا کوئی member provide کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور میرے ساتھ چلیں گے آپ کو کافی ہاتھ تک میں نے explain کر دیا ہے کہ آپ کی skills کی value کیا ہے thanks for watching